سکارنکن سورنٹس مہین ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہم کے اپنا خیال رکھا کریں ہم ابھی دعا ہمیں یاد رکھ گئے جو بیٹا چٹو نمبر تھری ایکسرسائز تھری بھی لاسٹ کوششن ہم کریں کوششن نمبر الانو کوششن نمبر پہل ہم نے پہلے کر لیا تھا ٹھیک ہے لاسٹ کوششن ہے یہ ہے ڈیویزیپل بائی ففٹین بیٹا ہم نے یہ دیکھا ہی انڈیویزیپل ٹی رول میں کہ جو بھی نمبر تھری کا ملٹیپل ہے اس کو ہمیشہ سکریٹ کر کے ہمیں سور کیا مطلب سکریٹ کرنے سے مراد کیا جب ہم نے سکس کے لئے ڈیویزیپلٹی چاہ کی تو ہم کہتے تھے وہ نمبر تھری اور ٹو پر ڈیویزیپل ہونا چاہیے لاسٹ جو ہم نے لیکچر لیا اس میں ہم نہیں دیکھا کہ جو نمبر ٹویل تھا اس کے لئے کیا تھا کہ وہ ٹھری اور ٹو پر ڈیویزیپل ہونا چاہیے اسی طرح ہمارے پاس ٹویل ہے ٹویل ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمبر ٹھری اور ٹو پر ڈیویزیپل ہے تو پھر وہ نمبر ٹویل پر ڈیویزیپل ہوگا بیٹا ٹویل پر ڈیویزیپلٹی چیک کرنے کا بہت آسان ہم نے رول دیکھا تھا یہ تھا کہ اگر کوئی لاسٹ والا نمبر پورے نمبر پر جو لاسٹ پر ڈیویزیپل ہوگا یا وہ زیرو ہو یا پھر وہ 5 ہو تو وہ نمبر ٹویل پر ڈیویزیپل ہوگا بہت آسان ہی ہوگا تو بیٹا سب سے پہلے ہم چیک کریں گے 5 پر اگر تو 5 پر ڈیویزیپل ہے تو پھر ہم 3 پر ڈیویزیپلٹی چیک کریں گے اگر وہ نمبر 5 پر ہی ڈیویزیپل نہیں ہے تو ہم ڈیریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ نمبر 15 پر ڈیویزیپل نہیں ہے کیونکہ 15 پر ڈیویزیپل ہونے کے لیے ان دونوں نمبر پر لازمی دونوں پر یہ نہیں کہ ایک کیوں پر ہو جائے دونوں پر وہ ڈیویزیپل ہونا چاہیے یہ پہلے 5 کے لیے دیکھتے ہیں بیٹا دیکھیں لازٹ پر کیا ہے 5 it is last digit is 5 so this number is divisible by 5 ٹھیک ہے اگر last number 5 آگا تو یہ number 5 پر ڈیویزیپل ہے ایک چیز ہم نے چیک کر گیا دوسری ہم نے کیا چیک کرنی ہے کہ یہ 3 پر ڈیویزیپل ہو 3 پر ڈیویزیپل کے لیے کیا ان سبھی کو add up کرنا ہے یہ آپ رف میں کر لیں گے 1 plus 8 plus 4 plus 6 plus 5 plus 1 plus 5 ٹھیک ہے 1 8 4 6 5 1 5 ان سبھی کو add up کر لیتے ہیں 9 plus 4 13 plus 6 19 plus 5 24 25 and 30 تو یہ 30 جو ہے یہ 3 پر ڈیویزیپل ہے ڈیویزیپل ہے 3 پر ڈیویزیپل ہے 3 پر ڈیویزیپل ہے 5 پر ڈیویزیپل ہے 3 پر ڈیویزیپل ہے 5 پر ڈیویزیپل ہو گیا 3 پر ڈیویزیپل ہو گیا 5 پر ڈیویزیپل ہے پھر ہم نے سبھی کو add کر لیا یہ ہے 30 ہم نے لکھ دیا sum is equal to 30 so this number is divisible by 3 یہ 5 پر ڈیویزیپل ہو گیا 3 پر ڈیویزیپل ہو گیا یا 5 پر ڈیویزیپل نہیں ہے because 849711 is not یا اس کی جگہ پر ڈیویزیپل ہو گیا 5 last digit 5 پر ڈیویزیپل نہیں ہے so this number 849711 is not divisible by 59 دیکھا پیٹا اب ہم نے اس کو direct check لیا اگر یہ 5 پر ڈیویزیپل نہیں ہے پھر ہمیں 3 پر چیک کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے ٹیک ہے کیونکہ دونوں کے لیے یہ نمبر ان دونوں پر ڈیویزیپل ہو تو پھر ہم نے 5 کے لیے چیک کیا وہ 5 پر ڈیویزیپل نہیں تھا ہم نے direct کہہ لیا کہ یہ number 15 پر ڈیویزیپل نہیں ہے اب کچھ question میں سے ہو سکتا کہ یہ last digit 5 پر ڈیویزیپل ہو لیکن اب ان سب ہی کو add up تو وہ 3 کا multiple نہ ہو جیسے یہ 5 پر ڈیویزیپل اگر ان سب ہی کو سام کرتے 31 آ جاتا تو وہ 3 پر ڈیویزیپل نہیں تھا تو ہم نے کہنا تھا یہ number 15 پر ڈیویزیپل نہیں ہے is it okay اس کے جو remaining 2 parts آپ لوگو کریں کہ a اور c میں نے کر دیا آپ نے homework میں کیا کرنا ہے b اور b part کرنا ہے question number ڈیویزیپل نہیں ٹھیک ہے جو بیٹا میں آپ کو جو introduction وہ سارے کے سارے میں next lecture میں کراؤں گا یہ بہت ہی آسان اس کا question تھا index notation index کا مطلب ہوتا ہے power index کا مطلب کیا ہوتا ہے power میں لکھنا کسی چیز کو power اب دیکھیں کہتا ہے اس کو آپ index notation میں لکھیں 5 multiply by 5 multiply by 5 بیٹا دیکھیں 5 کدھی دفعہ آپس میں multiply ہو رہا ہے 3 دفعہ ہو رہا ہے multiply تو ہم لکھیں کہ 5 کی power 3 تو بس یہ ہمارا answer ہے index کی notation مطلب power کی form میں یہ دیا اب next question دیکھیں 2 2 5 5 5 5 5 & 7 2 کدھی دفعہ بیٹا use ہو رہا ہے 1 & 2 times تو ہم لکھیں گے 2 کی power 2 پھر multiply اب 5 دیکھیں کدھی دفعہ use ہو رہا ہے 1 2 1 2 3 4 4 times use ہو رہا ہے تو ہم لکھیں گے 5 کی power 4 multiply 7 کتنی دفعہ use ہو رہا ہے 1 time use ہو رہا ہے تو اس کو 7 as it is لکھا رہا ہے کیونکہ جو نمبر ویسے پڑھا ہوتا ہے ہمیشہ اس کی power میں 1 نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اس کو لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی 2 کا ہم نے 2 times لکھ دیا 5 کا ہم نے 4 times لکھ دیا 7 کو 1 time لکھ دیا تو یہ انمارا answer ہے دیکھیں پیٹا بہت آسان بات تھی تو اس کے جو remaining 2 parts A & B part میں نے کر دیا تو آپ اس کو ہمت میں کیا کریں گے question number 2 کر part C & D بہت آسان ہے next lesson میں ہم factorization کے بارے میں دیکھیں ٹھیکے بٹا خیام رکھا کریں اللہ حافظ لے محکم ٹھیک ڈبا موسیقی